اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی آج ہے چودہ نومبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے پیر کا ناظرین اکرام پاکستان کی سیاست میں اس وقت نئے آرمی چیف کی تیوناتی کے حوالے سے آخری مرحلہ جاری ہے فائنل راؤنڈ جاری ہے کسی بھی وقت نئے آرمی چیف کی تیوناتی کا اعلان ہو سکتا ہے آپ جانتے ہیں پچھلے چھ سات مہینوں سے جو کچھ پاکستان کی سیاست میں ہو رہا ہے اس پورے سیاسی حلچل کی اندر منظر نامے کی اندر جو سب سے مرکزی جو چیز سامنے آتی رہی ہے جو مسئلہ سامنے آتا رہا ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف کی تیوناتی کا مسئلہ تھا اب دونوں طرف سے یعنی عمران خان کی جماعت کی طرف سے بھی اور ان کے مخالفین جو کہ تیرہ چودہ جماعتوں پر مشتمل ہیں ان کی طرف سے بھی یہی جو اہم تیوناتی ہے نومبر کے اندر اس کو لے کر باتیں ہوتی رہی ہیں اور اسی کو مرکزی سبب اختلاف یا وجہ اختلاف بھی بتایا جاتا رہا ہے بھارا لازمین اکرام چونکہ نومبر کے اندر نومبر کے آخر میں 29 نومبر کو پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل کمرٹریت باجوا کو ریٹائر ہونا ہے ان کی جگہ پر نئے چیف کو آنا ہے اب یہ جو نئے چیف ہے یہ آپ جانتے ہیں جو پاکستان کے اندر ہے اب تک کی جو روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ وزیر آزم نئے چیف کے نام کی منظوری دیتے ہیں اور صدر پاکستان اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور حتمی طور پر جو منظوری ہے وہ صدر پاکستان کے دستخط کے بعد وہ نافذ العمل ہو جاتی ہے اب پاکستان کی جو آرمی ہے پاکستان کا جو آرمی کا ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو ہے ان کی طرف سے بنیادی طور پر سجیشن آتی ہیں کہ فلان فلان شخص کو یہ نام ہے ان میں سے فلان شخص کو آرمی چیف لگا دیا جائے اب بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہیڈ کوارٹر ہے ان کی طرف سے مشاورت تو ہو چکی ہے اور نام بھی فائنل ہو چکے ہیں لیکن دوسری طرف لندن کی اندر جھڑپ ہو رہی ہے لندن جہاں پر پچھلے چار دنوں سے شہباز شریف جو کہ پاکستان کے وزیر آزم ہے یعنی آپ کو امریکہ کے اندر کہیں ایسا نہیں ملے گا امریکہ میں یورپ میں کینیڈا میں کسی اور جگہ پر آپ کو کہیں ایسا نہیں دیکھنے کو ملے گا کہ کسی ملک کا وزیر آزم وہ کسی اور ملک میں چلا جائے یعنی شہباز شریف ہیں تو پاکستان کے وزیر آزم لیکن وہ پچھلے چار پانچ دنوں سے لندن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بیمار بھی نہیں ہے اور کوئی اور مسئلہ بھی نہیں ہے صرف ایک مسئلہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی جو اپائنمنٹ ہے اس حوالے سے اپنے بھائی نواز شریف کو رازی کر لیں اب نواز شریف کا مطالبہ کچھ اور ہے اور آصف زرداری کا مطالبہ کچھ اور ہے اور شہباز شریف مجبور ہیں کہ اگر میں نے وہ مطالبہ نہ مانا جو کہ طاقتور لوگوں کا مطالبہ ہے تو پھر میری حکومت بھی خطرے میں ہے تو اب بتایا جاتا ہے کہ نواز اور شہباز کے اندر لندن میں جھڑپ ہو رہی ہے بھائی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو منانے میں مصروف ہے بڑا بھائی بگڑا ہوا ہے کہ جو جو میرے ساتھ وعدے ہوئے ہیں ان پر عمل نہیں کیا گیا لہٰذا میں کیسے اجازت دے دوں اور پھر آصف زرداری کی اپنی خواہش ہے مولانا فضل الرحمان کی اپنی خواہش ہے تو اپنی اپنی خواہشیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں دوسری جارہے بناظرین اکرام پاکستان کے اندر جو مختلف صحافی ہیں جو پی ڈی ایم کے قریب ہیں نون لیگ کے قریب ہیں جنہیں لفافہ صحافی بھی کہا جاتا ہے دلال صحافی بھی کہا جاتا ہے وہ وہی بیانیاں بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر جو کہ نواز شریف کے ہے جو کہ مریم نواز کے ہے اب جو سینیرٹی کے اندر چھے نام آتے ہیں جو چھے نام ہیں ان چھے میں سے کسی ایک کوار میچیف بننے ہیں اب بتائے جا رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز نے ایک نام پر اتفاق کیا ہے اور وہ ممکرہ طور پر باقی پی ڈی ایم اتحادیوں کو بھی قبول ہے کہ ان کو لگا دیا جائے اب اس نام پر بڑی خوب جو کمپین ہے وہ چل رہی ہے میڈیا کمپین چل رہی ہے اور مختلف جو پی ڈی ایم کے ہواری صحافی ہیں ان کی جانب سے اس نام پر خوب جو تشہیر ہے وہ کی جا رہی ہے لیکن وہ نام کسی اور کو قبول نہیں ہے اس وقت پاکستان کی جو آرمی چیف کی دوڑ میں چھے لوگ آتے ہیں ان میں سے ناظرین کے نام ٹاپ پر جنرل آسم منیر ہیں اب یہ جو جنرل آسم منیر ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جنرل آسم منیر 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں یعنی جنرل باجوا 29 نومبر کو اور جنرل آسم منیر 27 نومبر کو اب ظاہر سی بات ہے جب پاکستان کے موجود آرمی چیف ریٹائر ہوں گے ان کی 29 نومبر ڈیٹ آئے گی تب ہی جا کر جو جنرل آسم منیر ہیں اگر بالفرض ان کو آرمی چیف لگایا جاتا ہے تب ہی جا کر وہ آرمی چیف بن سکتے ہیں اب جو شخص دو دن پہلے ریٹائر ہو جائے تو کیا وہ دو دن کے بعد آرمی چیف جیسا اہم اور بڑا عہدہ لے سکتے ہیں اب اس پر قانونی طور پر بہت سے نکات اٹھائے گئے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ مسلم ڈیگ نون یعنی نواز شریف اور مریم نواز اور ان کے باقی جو ہواری ہیں ان کو سب سے زیادہ یہی پسند ہے نام اور اسی نام کو لے کر خوب تشہیر کی جا رہی ہے لیکن ظاہر سی بات ہے دوسری طرف یہ نام اتنا کیونکہ محصر ہے بھی نہیں اور پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو جنرل باجوہ پہلے ریٹائر ہو جائے اب وہ پہلے ریٹائر نہیں ہوں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے وقت پر ریٹائر ہوں گے کیونکہ پھر اس سے روایت اور تاثر غلط جائے گا اور پھر جنرل آسم منیر کے لیے پھر کیا قانونی طریقہ نکالا جائے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے تو اب ناظرین اکرام مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف کو پاکستان سے کالیں کی جا رہی ہیں کہ آپ واپس آئیں واپس کیوں نہیں آتے ہیں اب شہباز شریف کہتے ہیں کہ اگر میں واپس آتا ہوں تو میرا بھائی نراز ہوتا ہے اور پھر میری حکومت جاتی ہے تو پھنس گئے ہیں شہباز شریف درمیان کے اندر اب سینیارٹی لیسٹ میں جہاں جنرل آسم منیر ٹاپ پر ہے ان کے بعد جنرل ساہر شمشاد کا نمبر ہے پھر عزر عباس کا نمبر ہے پھر جنرل نومان کا نمبر ہے اور پھر اس کے بعد جنرل فیض کا نمبر ہے اور پھر اس کے بعد جنرل آمیر کا نمبر ہے اب بتایا جاتا ہے کہ جو آخری دو نام ہیں جنرل فیض اور جنرل آمیر یہ چونکہ سینیارٹی میں بہت نیچے ہیں ممکنہ طور پر ان پر تو ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی ہے ان کو ریس سے باہر کر دیا گیا ہے اور اب جنرل ساہر شمشاد جنرل عزر عباس اور اسی طرح سے جنرل نومان ان تین کے بیچ بتایا جاتا ہے کہ کانٹے دار مقابلہ ہیں ان میں سے کسی ایک کو جو چیئرمنٹ جوائن چیف سافسٹاپ بننے ہیں اور دوسرے کو جو آرمی چیفیں وہ بننے ہیں اب دو ناموں پر زیادہ بات ہو رہی ہے کہ دو نام اس میں موسٹ فیورٹ ہیں ایک جنرل نومان کا آرمی چیف کے لیے اور جنرل عزر عباس کا جو چیئرمنٹ جوائن چیف سافسٹاپ ہیں ان کے لیے بہارہ ناظرین کا ہمیں سب قیاس ارائیے ہیں سب یہ اندازیں ہیں اب ہونا وہی ہے جو عملن پاکستان کی آرمی کی طرف سے اور اسی طرح سے پاکستان کی جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کی طرف سے جس کی منظوری آئے اور اسی کو لے کر دعویٰ کے جا رہا ہے کہ تین بڑوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اب وہ تین بڑے کچھ لوگوں کے مطابق عمران خان ڈاکٹر آر فلوی اور جنرل باجوہ ان کی ملاقاتیں کچھ لوگوں ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اشارہ کر رہے ہیں پاکستان کی آرمی کے جو تین ٹاپ کے جنرل ہیں جنرل نومان اور جنرل عزر عباس اور اسی طرح سے جنرل باجوہ ان کے ترمیان بہارہ ناظرین اکرام یہ مسئلہ پاکستان کے اندر پچھلے چھ سات مہینوں سے ایک بڑا گمبیر مسئلہ بنا ہوا ہے اب بتایا جاتا ہے کہ اگلے بہتر گھنٹوں میں اس حوالے سے فیصلہ ہو سکتا ہے اگلے بہتر گھنٹوں کے اندر کسی بھی خبر آ سکتی ہے کہ آرمی چیف کس کو بننے ہے اور یہ تیہ ہو جائے گا اور یہ تیہ ہونا ضروری ہے لیکن اب سوال یہی ہے کہ پاکستان سے اہم شخصیات شہباز شریف کو کالیں کر رہے ہیں کر رہی ہیں اور یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب واپس آؤ حکومت آپ پاکستان میں کر رہے ہو اور آپ کی حکومت آپ کے بغیر آپ کیسے چلے گی آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ناظرین اکرام عمران خان اب چونکہ ان پر احملہ بھی ہوا اٹیک بھی ہوا اور اب وہ اپنے گھر کے اندر ہیں ابھی بھی ان کو خطرہ ہے اور ان کا لانگ مارچ بھی جاری ہے عوام کا جمع غفیر بھی ہے اور پاکستان کے جو دانشفر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نوشتہ دیوار یہی ہے کہ عمران خان اگلا وزیراعظم ہوگا اور یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے بھلے پچھلے سات مہینوں سے جتنی کوششیں جتنی سادشیں کی گئیں عمران خان کو گرانے کی وہ ساری سادشیں الٹی پڑیں ساری سادشیں گلے پڑیں اب غلطیوں کو تسلیم کر لیا گیا ہے غلطیوں کو اعتراف کر لیا گیا ہے اب پاکستان کی جو فوج ہے جو کہ پاکستان کا ایک بڑا ادارہ ہے خود عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کئی مرتبہ کہ پاکستان کو اگر کسی نے متحد رکھا ہوئے ہے یا تو وہ ہماری پارٹی ہے یا پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج ہے تو اب ان دونوں کا آمنے سامنے ہونا یہ ملک کے لیے اور عوام کے لیے بلکل بھی فائدہ مند نہیں ہے تو اب بتایا جاتا ہے کہ مفامت پسے پردہ ہو چکی ہے اور شہباز شریف کی حکومت اب کسی بھی وقت جا سکتی ہے کسی بھی وقت دھڑن دختہ ہو سکتے ہیں اس لیے شہباز شریف شاید واپس نہیں آ رہے ہیں اور اس لیے اپنی مرضی کے لیے وہ وہاں لندن کے اندر دونوں بھائیوں کے بیچ لڑائی کا جو ڈراما ہے وہ سامنے آ رہا ہے یہ ویڈیو عام کر دیں مسید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی اسے سبسکرائب کر لیں اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ